بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے ہستا مسکرہ دوا بات رکھیں اور ہم سب کو اپنے حفظ عمان میں رکھیں آج آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں مزدار سے مٹن چوپس ہم بنائیں گے اور یہ اتنی مزدار سے بنیں گی کرسپی سی بنیں گی بلکل سیکریٹ مسالہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا بینہ اسکپ کیے اور چینل پندائیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بینہ سبسکرائب کیے مر جائیے گا تو شروع کر لیتے ہیں اپنی اس مزدار سی ریسپی کو تو یہاں پر میرے پاس مٹن کے چوپس ہیں اور یہ تقریباً ہے ویٹ میں چھے سو گرام ہیں اور اس کو میں نے ابھی پیک پین میں ڈال کے رکھ دیا ہے چولے پر ابھی فلیم کو میں نے میڈیم رکھا ہوا ہے ایک پیاز منٹس میں فائن چوپ کر کے ڈال دی ہے اور ایک کپ ہی میں اس میں پانی اٹ کر دوں گی کیونکہ مٹن ہے مٹن زیادہ ٹائم نہیں لیتا ٹینڈر ہونے میں تو اسی لئے میں نے ایک کپ کا اس میں یوز کیا ہے اور ساتھ ہی میں نے ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون لسن ادر کا پیسٹ ہاف ٹی سپون منٹس میں ڈال دی ہے حلدی کا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے اس میں ڈال دیا ہے نمک اب ان کو مکس کر لیتے ہیں اور کور کر کے چھوڑ دیں گے ہم اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹ تک ہم نے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر کور کر کے چھوڑ دینا ہے جب تک کہ اس کا پانی بھی ڈرائ ہو جائے گا اور یہ ہمارے ٹینڈر ہو جائیں گے چاپس بھی کور کر دیتے ہیں تھوڑا سا پانی میں نے اس میں آرائٹ کیا ہے پچیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں ہیں تو یہاں پر دیکھئے پچیس منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا یہ چاپسیں اچھے سے ٹینڈر بھی ہو گئی ہیں بلکل ڈرائ ہو چکا ہے ان کا پانی اور پیاز بھی اس میں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب جو اس میں تھوڑا سا بھی پانی بچا ہے اس کو ہم نے فلیم کو ہائی کر لینا ہے اور اس کو ہم ڈرائ کر لیں گے اب جو ہے تقریباً جو ہمارے چاپسیں کوک ہو گئی ہیں بلکل ہی اب اس کی ہم نے میرینیشن کر لینی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں تو اس کا پانی ہم نے ڈرائ کر لینا ہے ہائی فلیم کر کر اور اس کی اب ہم میرینیشن تیار کر لیتے ہیں اس کی فلیم کو ہم ہاپ کر دیں گے اور اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے چھوڑ دیں گے تو یہاں پر اس کی میرینیشن کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا 2 ٹیبل سپون ہم یہاں پر دہی یوز کر رہے ہیں اور 1 ٹی سپون ڈال دیں گے 1 ٹی سپون ڈال دیں گے چاٹ مسالہ پاؤڈر 1 ٹی سپون ڈال دیں گے یہاں پر ہم کٹا ہوا دھنیا تھوڑا سا دردے کا رنگ میں نے یوز کیا ہے 1 ٹی بل سپون بھر کے ہم ایٹ کریں گے یہاں پر کشمیری ریڈ چلی کا پاؤڈر یہ تیز نہیں ہوتی ہے کلر کے لیے ڈال رہی ہوں میں اور یہاں پر میں تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے یہاں پر نمک ایٹ کیا ہے نمک ہم نے پہلے بھی ایٹ کیا تھا تو اسے آپ سے یہاں پر ایٹ کریں گے 2 ٹی سپون میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے کارن فلور چاہے دو چاول کا آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی کرسپنیس کے لیے اب اس کو مکس کر لیتے ہیں پیسٹ تیار کر لیں گے ہم اس کا اور اس میں اب ہم ایٹ کرنے والے ہیں کچھ سوسیج ڈالوں گے میں اس میں جو کہ اس کے مسالے کو بہت زیدہ اچھا سا فلیور دیں گے تو آپ کے پاس اگر یہ سوس ہے تو ضرور آپ اس کو ڈالیے گا اس میں بہت ہی اچھا سا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اس مسالے میں تو 1 ٹیبل اسپون میں میں نے اس میں ڈال دیا ہے سویا سوس اس کو مکس کر لیں گے اور 1 ٹیبل اسپون ہی میں اس میں لوں گی اپنا چلی سوس اور یہاں پر لے لوں گی میں 1.5 ٹیبل اسپون یہاں پر میں نے لینا ہے تو ان تینوں سوس کو میں نے اس میں ڈال کر اس کو اچھا سے مکس کر لینا ہے پیسٹ ہمارا یہ تیار ہو جائے گا تو یہ جو مسالہ ہے بہت ہی زبردستہ یہ مسالہ بنتا ہے آپ اس کو ٹرائے کر کے دیکھئے گا بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا تو یہ تیار ہو گیا ہے پیسٹ ہمارا آپ اس کے اندر ہم اپنی چوپس ڈال دیتے ہیں اور اس کو مکس کر لیں گے آپ چاہے تو اس کو مکس کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں مرینیٹ کر کر اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اگر ٹائم نہیں ہے تو فوری بھی اس کو آپ مکس کر کے کوٹ کر کر اس میں فرائی بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں فوراں ہی اس کو مکس کر کے فرائی کر لوں گی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں پہلے سے آپ اس کو اس طرح ریڈی کر دیجئے اور ٹائم پر اس کو گرم گرم فرائی کر کے سرف کیجئے تو یہاں پر دیکھیں اوئل بھی ہمارا اچھے سے گرم ہونا چاہیے اور اس میں اب ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں کر کے اٹھا کر ڈالیں گے اس کو ہم اور فرائی کر لیں گے بہت زیادہ ڈیپ فرائی میں نہیں کر رہی ہوں شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو توے پر کیونکہ یہ کوک تو ہو چکی ہے لیکن ہمیں صرف اس کو کلر دینا ہے تھوڑا سا کرسپی کرنا ہے اسی لئے ہم اس کو یہاں پر فرائی کر رہے ہیں اگر جوسی چاپ کھانے ہیں آپ کو تو آپ اس فرائی کے آپشن کو چھوڑ سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے میں یہاں پر کرسپی کرنے کے لئے اس کو میں نے فرائی کیا ہے اور اس کو اب ہم سائٹ کو چینج کر دیں گے بہت زیادہ ہم نے اس کو ٹائم نہیں دینا ہے میڈیم فلیم پر ہی میں اس کو فرائی کر رہی ہوں صرف دو سے تین منٹ تک ہمیں فرائی کرنا ہے دونوں سائٹ کو کلر آ جائے گا اچھا سا خوبصورت سا اور یہ کرسپی سے ہو جائیں گے تو ہم اس کو نکال دیں گے تو بہت سارے ایک ساتھ نہیں ڈال دیں گے اگر ایک ساتھ ہم نے سارے ڈال دی ہیں یہاں پر چپ تو اس کا آئل کا ٹمپریجر جو ہے لو ہو جائے گا اور پھر وہ اس میں سارا آئل ایبزورب ہو جائے گا یہ کرسپی نہیں ہو سکیں گے تو اس لئے آپ اس کو دو بیٹ میں ہی کر کے فرائی کیجئے گا تو ہی اچھا طرح سے فرائی ہو سکیں گے تو یہاں پر دیکھئے یہ فرائی ہو گئے ہیں اس کو میں نکال دیتی ہوں اب اسی طرح سے میں باقی کے چوپس بھی فرائی کر لوں گی اور اس کو ہم پلیٹر میں نکال دیتے ہیں تو یہ مزیدار سے کرسپی سے چوپس آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں ایک مزیدار سا سیکرٹ سا مسالہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کا تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اپنے دعوت کے مینیوں میں اس کو ضرور رکھئے گا یہ سب کو بہت پسند آنے والے ہیں یہ مزیدار سے کرسپی سے چوپس ہمارے ریڈی ہیں آپ اس کو اپنے مہمانوں کے آگے سرف کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا